سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں پیارے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں سعی مسلم کتاب التوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک کم سو قتل کر دیئے اس شخص نے ایک کم سو قتل کیے اور پھر اس کے بعد وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے میری توبہ قبول ہوگی راہب کہنے لگا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے تم نے ایک کم سو بندوں کو قتل کیا ہے اس لیے تمہارے لیے توبہ کوئی نہیں ہے یہ شخص اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے اور پھر ایک اور بہت بڑے عالم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے سو قتل کیے ہیں آیا میری توبہ قبول ہوگی تو اس عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی لیکن یہ کہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر فلاں اچھے اور نیک لوگوں کی بستی ہے اس طرف چلے جاؤ یہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا لیکن راستے میں اس کو موت آگئی اب دونوں قسم کے فرشتے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے ان دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے اللہ کی رحمت ملیں گے اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو عذاب کا مستحق ہے لہٰذا اسے عذاب ہوگا اور پھر جب دونوں طرف سے زمین کو مابا گیا تو وہ شخص ایک بالیشت برابر نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا یوں یہ شخص نیک لوگوں میں شمار کیا گیا پیارے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں کیا درس ملا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ کتنا ہی گنے گار کیوں نہ ہو اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے کسی بھی بے گناہ کا قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے اور بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے لیکن توبہ کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی سو بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر فرما دیتا ہے جو توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی سو بندوں کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا اور گناہ گاروں کو کیا چاہیے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کو چاہیے کہ وہ گندے اور برے لوگوں سے دور ہو جائیں بد کردار اور بد آمان لوگوں کی بستی کو اور بیٹھک اور مجلس کو چھوڑ دیں نیک لوگوں کی مجلس اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے والے بنیں کہ بندہ جیسے لوگوں میں رہتا ہے اس کے عمال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں گندے اور بروں میں رہے گا تو برے اور گندے عمال کرے گا اور نیک اور اچھے لوگوں میں رہے گا تو پھر اچھے اور نیک عمال کرے گا اس لیے کہ بندے پر بندے کی بیٹھک بندے کی مجلس کے بھی اثرات پڑتے ہیں اب اگر کوئی شخص قاتل ہے اور مومن بندے کا قاتل ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی تو اس سلسلے میں کچھ مفسرین نے کہا کہ جو شخص جو شخص کسی مومن کا قتل کر دے جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ عمل حالتِ کفر میں کیا گیا ہو اور اسی طرح اکثر سلف کی یہ رائے ہے کہ توبہ قبول ہوگی بھلے کوئی قتل کرنے والا خود مومن رہا ہو اور مومنوں کو قتل کیا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی توبہ موجود ہے تو قتل کی بھی توبہ موجود ہے شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ قبول توبہ کر لے تو ہر گنے گار کو چاہیے کہ توبہ میں جلدی کرے اور اسی طرح برے اور گندے لوگوں کے راستے کو برے اور گندے لوگوں کی بستی کو برے اور گندے لوگوں کی مجلس کو برے اور گندے لوگوں کے محلے کو اور بیٹھر کو چھوڑ دینا چاہیے آج کے دور میں کیا ہے ہمارے پاس میڈیا ہے ویڈ سیپ پر بے شمار گروپ ہیں فیس بوک پیجز ہیں اور اسی طرح میڈیا دیگر چینل تو ان لوگوں کے گروپوں کے اندر اور ان لوگوں کے مجلس میں نہیں رہنا چاہیے جو گندے ہیں اور برے اغمال کرنے والے ہیں ہمارے فیس بوک پر فرینز وہ ہونے چاہیے ہمارے ویڈ سیپ گروپ کے اندر ممبرز وہ ہونے چاہیے جو نیک ہوں اچھے ہوں تاکہ اچھوں کی صحبت کا ہمارے اوپر بھی اثر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین